یہ گھٹیا ترین سیاست اور صحافت ہوتی ہے جب آپ کسی کی موت کے ساتھ کھلوار کر کے یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کر کے کرتے ہیں موت لو اٹل حقیقتیں ہیں جن کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر کوئی ہمارے کسی عزیز کو مار دے یا اس کے مرنے کی جھوٹی ہمارے ساتھ مزاق کرے تو ہم اس کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور اسی طرح سے کسی کی عزت پر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اپنی عزت کا دفعہ ساہر کوئی کرتے ہیں لیکن یہاں پر جس پلیٹ فارم پر میں آپ سے مخاطب ہوں اس پر ایسے گھٹیا لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے چینل کی ویورشپ اپنی چینل کی مونٹائزیشن لی ہی موت پر اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر جن میں دو لوگوں کو میں آج کل بڑا پریسائزلی دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک تو ہماری محترمہ ہے آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا زمیرہ مہم اور دوسری جو ہے تو کیر بلوچ اب میرے خیال میں یا تو ان کا کوئی سگر ریلیشن ہے یا کہیں پر پیسے سے کہیں ان کا منٹیلٹی بہت میچ کرتی ہے دونوں نے اپنے ویورشپ موت اور عزت پر ہی لی ہے تو کیر بلوچ جو ہے وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن کبھی کسی سیاست دان پر حملہ کروا کے بیٹھا ہوتا ہے کبھی کسی ایکٹر کو مار کے بیٹھا ہوتا ہے اسی طرح سے آمر لیاقت کے مرنے سے تین مہینے پہلے ہی انہوں نے موت کی خبریں جلانا شروع کر دی تھی اور اسی طرح سے زمیرہ مہم جب اس نے دیکھا کہ اس کے اس خوبارے سے ہوا نکل گئی ہے تو اس نے اس طرح فانا شروع کر دیا مریم صاحبہ کی بےہودہ ویڈیو جو تھی وہ لیک کر دی کچھ اور مشہور شخصیات تھی ان کی بھی اسی طرح سے ویڈیوز لیک کی اور ان کو بلیک میل کرنے کی اور ڈی فیم کرنے کی کوشش کی تو میں کچھ نیجی مصروفیات کی بنیاد پر اسلام آباد تھا تو یہ اس کے بعد میں ہی یہ سارا واقعہ ویب اس دوران میرے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے اس پر ایک ہمارے کیمرامین جو ہیں اور سینئر جو ہمارے رسرچر ہیں وقار عظیم انہوں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی اور ان کی بات کوئی تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں گا کہ کبھی بھی یہ گھٹیا ترین سیاست اور صحافت ہوتی ہے جب آپ کسی کی موت کے ساتھ کھلوار کر کے یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کر کے کرتے ہیں اور میں ان لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر زنیرہ مہم کے چینل کو بند ہونے کی ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور ان کو زنیرہ مہم کے ساتھ ساتھ تکیر بلوچ کے چینل کا بھی بند ہونے کا ٹرینڈ چلانا چاہیے تاکہ ان کی اکلیں ٹکانیں آئیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ بے وکوف لوگ نہیں ہیں کہ ان کو جس طرف کوئی لگا دے گا یہ اسی طرف لگ چلیں گے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ ریپورٹ بھی کریں اور اس کا بائیو کارٹ بھی کریں اور ان کی ہوسٹل شکنی کریں میرے اور نوجوان ساتھی جو ہیں وہ بھی آئیں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنے ٹویٹر پر اپنے انسٹاگرام پر ان سب چیزوں پر آئیں اور ان کے خلاف ایک برپور مہم چلائیں یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے عزیز وطن ہمارے مادر ملت ہمارے ملک کو ہماری ماں کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاری اور یہ لوگ اپنے ان گھٹیا زائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ان سو کالڈ یوٹیوبرز کا صحافیوں کا سیاستدانوں کا بائیک آٹ کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں پاکستان ہمیشہ کے لیے پائندہ بات